پیٹھ منوکھا داخل دیئے کر رہا کھات بھول جیسے اونٹ کے اوپر منوکھا داخل آج رکھی تھی اور وہ سوہم جھاڑوں میں مو پھڑوا رہا ہے اور اس کے پیٹھ کے اوپر کتنی انمول وستو رکھی ہے کتنی میٹھی وستو رکھی ہے اس کا اسے گیان نہیں اسی پرکار ہمارے جتنے دھرم گروہ تھے ان صدگرنتوں کو یہ کنٹھست یاد کر دیا کرتے تھے لیکن کھاتے تھے جھاڑ بوجھڑے یعنی آن اپاسنا ہی کیا کرتے تھے اب جیسے یہ ہٹھ یوگ جو تب کیا ان رشیوں نے یہ کہاں سے بکواد بھائی ان کو اس کال بھگوان نے ایک چنتہ بنی رہتی ہے کال بھگوان کو برم کو جس کے اکیش برمانڈ میں ہیں اور اس میں سے ایک برمانڈ میں ہم رہ رہے ہیں اس کو یہ چنتہ بنی رہتی ہے کہ یہ دھی ان پرانیوں کو یہ تھارت جان ہو گیا اس پرم پتہ کا یہ سب ہی بھاگ جائیں گے تیرا لوگ اجڑ جاگا اس لئے اس کا برسک پریتر رہتا ہے کہ ان کو مس گائیڈ رکھوں اور کوری بکواد بروازوں سادنا کرنے کی اچھا ہو تو گلت کریں ساسطر ورد کریں اور نہیں پھر جیسے ریسی مہرسی گھر سے نکلے سادھک نکلتے ہیں جو سادنا وہ کر رہے ہیں ہوتے ہیں ان سے کچھ ہونا جانا تو ان سے ہوتا نہیں ایک دو ورس کے بعد پھر ان میں کوئی عیب ضرور ہوتا ہے کوئی صلفہ پہ انہیں لگ جاتا ہے کوئی بھانگ پی کا ٹائم پاس کرتا ہے تو قبد میں لگ جاتے ہیں کوئی صدھیاں پر آپس کر لیتے ہیں پھر ایک دوسرے پر پربھوتا پھیلا کر جنتہ میں وہ پرسنسا کے پاتر بن کے اپنا جیوان ناش کر جاتے ہیں تو اپنے آتموں اس تطوہ گیان سے پتا چلے گا کون کتنے پانی میں اور کون سی سادنا سہی کون سی گلد